بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے سٹوڈنٹس محمد اسلام میرے سبجیکٹ ہے کمپیوٹر سائنس پریویس لیکچر میں ہم لیسٹ ٹیک کو سٹڈی کیا اور کچھ میں نے اس کے حوالے سے کافی بات کی لیکن آج ہم اس کی ٹائپ پڑھیں گے کہ اس کی دو قسم کی جو ہم اس کی آج ٹائپ جو پڑھنا چاہ رہے ہیں تو دیر آر تھری ٹائپ لیسٹس ان ایش ٹی ایمل میں یہ بہلے بات کر چکا ہوں کہ کسی امپورٹنٹ ڈیٹرے کے شروع میں کوئی اوول لگانا جیسے یہ اوول یہ اوول لگانا فیلڈ اوول لگانا یا کوئی انڈیکیٹر مینڈ کے سٹیرک لگانا بولٹس اس کو آدھر وارڈ پروسیسنگ میں بولٹس کہتے ہیں اچھا یا نمبرنگ لگانا وان ٹو تھری فور یہ دونوں چیزیں جو ہے ہم لگا لیتے ہیں کسی بھی آئیٹم بیفور اینی آئیٹم اب میں آئیٹم کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ لیسٹ آف آئیٹم کسی کوئی پروڈک کے نیم ہو سکتے ہیں ٹیچرز کے نیم ہو سکتے ہیں لائرز کے نیم ہو سکتے ہیں سکولز کے نیم کالجز کے نیم سیٹیز نیم کنٹری نیم اینی نیم اینی آئیٹمز نیم ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ ایگزیمپل بھی میں دے چکا اب ٹائپ آف لیسٹ جو ہے یہاں آپ کے ایک آرڈنگ ٹو یور بک دیر آر تھری ٹائس آف لیسٹ ان ایشٹی ایمل تو ایک تو یہ ایم سی کی ہو گیا کہ ایشٹی ایمل میں تین قسم کی لیسٹ جو ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں اب آگے چلتے ہیں یہاں میں نے لکھا دو لکھی ہوئی ہیں تیسری میں نے یہاں اس کے اندر اس کے اندر میں نے یوز کر کے دکھائی ہے عام طور پر یہ دو ہم میں نے یہاں لکھی ہیں لیکن اگر اس کے میں تھرڈ میں ڈیفینیشن لیسٹ لکھوں تو وہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے اس لیے میں نے اس کو یہاں شامل نہیں کیا ڈیفینیشن لیسٹ تو یہ تھری ٹائس آف لیسٹ لیکن ہمارا آج کر جو ٹاپک ہے وہ ہم ٹو ٹائس آف لیسٹ تک ہم بات کریں گے تو دیکھئے کہ آج پڑھتے ہیں there are two ٹائس number one unordered list and ordered list اب ordered unordered list کے لیے ul کا ٹائگ استعمال کیا جاتا ہے جو میں نے اس کے سامنے لکھا ہے as an example اور ol کا ٹائگ میں نے لکھا یہ ordered list ordered کا مطلب ہوتا ہے ترتیب سے ترتیب آتی ہے numbering کے ساتھ one two three کے ساتھ ٹھیک ہے جب کبھی آپ نے one two three کسی بھی آئیٹم کے شروع میں لگانا ہو تو آپ ol کا ٹائگ start کریں گے اگر آپ نے bullets لگانے ہو تو آپ ul کا ٹائگ استعمال کریں گے جس کو کہتے ہیں unordered list تو دو لسٹ میں بات کر رہا ہوں دو ٹائپ کی لسٹ کی ایک ordered list اور دوسری unordered list اگر آپ اگر آپ یہ use کر رہے ہیں یا یہ use کر رہے ہیں in between them you must use the li یہ جو میں نے اس کے ٹائگ کے اندر یہ جو ٹائگ میں نے یہاں استعمال کیا ہے angle bracket کے اندر li جس آئیٹم کے شروع میں آپ نے number of item اگر آپ نے bullet لگانا ہے یا numbering لگانا ہے یہ li ہی استعمال ہوگا اگر آپ نے unordered یعنی bullet لگانے ul لگائیں اس کے اندر یہ لگے گی اگر آپ نے ordered numbering لگانی ہے شروع میں ol لگائیں end میں بھی ol لگائیں لیکن درمیان میں li اگر فرض کریں apple orange بنانا اگر آپ لکھنا ہے تو ان تمام item کے شروع میں آپ کو li 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 کا tag استعمال کرنا پڑے گا اس کو ہم الہدہ استعمال نہیں کر سکتے ان دونوں کو ہم اس کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے یہ اگر آپ use کر رہے ہیں تب بھی li اس کے اندر استعمال ہوگی اگر آپ ol استعمال کر رہے ہیں تب بھی اس کے اندر li کا tag استعمال ہوگا اب میں یہ بات کروں اس حوالے سے جب کوئی اہمیت دی جا رہی ہو کسی item کو تو یعنی آپ کوئی importance نہیں دینا چاہتے کسی list of item کو تو آپ اول لگائیے بولٹ لگائیں جس کو آپ بولٹ کہتے ہیں اندر لینگجز کے اندر یہ unordered list کھلاتی ہے میں ابھی نشان لگوا دوں آپ دونوں حوالوں سے ابھی ہم unordered list کے نشان لگا لیں in an unordered list the order of list item is not important یعنی اس میں اگر آپ ul استعمال کریں ul کو unordered list کہتے ہیں اگر آپ یہ استعمال کریں تو اس کا مطلب یہ جو آپ اس میں item use کریں ان کی اہمیت کوئی نام اوپر آجے یا نیچے آئے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کسی بھی fruit کا نام اوپر آجے کسی teacher کا نام اوپر آجے یا نیچے آجے نو پرابلم تو پھر آپ یہ list استعمال کریں لیکن اگر کوئی teacher کہ میرا نام پہلے آنا چاہیے تھا تو پھر ایسی situation میں پھر آپ numbering استعمال کریں جس ol کہتے ہیں تو میں ابھی پڑھا رہا ہوں ul یعنی unordered list یعنی اگر importance نہیں دی جا رہی کسی list کو تو پھر آپ ul استعمال کر رہے ہیں یہ بات یہ کر رہا ہے in other words shuffling of items and unordered list has no effect یعنی اگر آپ list of name کسی کے fruits کے cities کے یا teachers کے نام لکھ رہے ہیں اور اس میں کوئی اہمیت کا حامل اگر بندہ نہیں ہے تو پھر آپ ul استعمال کریں تو اس میں وہ bullets لگائے گا یہ والی شکلیں لگائے گا اچھا جی یہاں آگے ہم بات کریں for example list of cities in پاکستان یہاں تک آپ نشان لگا لیں in an order list سے لے پاکستان تک یہ آپ کی definition ہوگی نیچے example on order list ایک order list بھی بات کر لیتے order list پہ نشان لگا لیں an order list keeps each list item with an order number یعنی ہر item کوئی person name product اس کے شروع میں جو numbering لگانی ہے نا order یعنی order کا مطلب ہے ترتیب ترتیب کا مطلب 1 2 3 لگے گا if you change the order the meaning of the whole list may also change اگر آپ اس کا meaning change کریں گے اگر آپ اس کو اوپر تلے کریں گے تو اس کا مطلب number item کی اہمیت کم یا زیادہ ہوگی اگر اگر کسی بچے نے سب سے زیادہ نمبر لگی اگر کسی بچے نے سب سے زیادہ نمبر لگی ہے اس کو ہم اوپر رکھیں گے کسی نے دوسری نمبر پہ پہ آرہی ہے تو پھر ہم او استعمال کریں گے تو ordered list جو 106 پیج کے اوپر ہے میں نے an ordered list سے لے matter تک نشان لگا لیں یہ اتنا شورٹ question کے حوالے سے یہ آپ کے اہم ہے مجھے امید ہے آج کا lecture آپ کو سمجھ آیا ہوگا مزید کو question ہو تو آپ مجھے میرے ورڈ سیپ نمبر پہ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں بہت شکریہ